اومیکرون پنجے گارنے لگا ہے شہر میں اومیکرون کے کیسز خطرناک حد تک بڑھنے لگے ہیں اومیکرون کے مزید 33 کیسز سامنے آگے کیسز کی مجموعی تعداد 110 تک جا پہنچی ہے ادھر کرونا نے بھی پھر سے سر اٹھا لیا مصبت کیسز کی شرح میں اضافہ 3.8 ریکارڈ کی گئی 24 گھنٹوں میں 188 نئے مریض ریپورٹ ہوئے کوئی موت واقعی نہیں ہوئی ہے اومیکرون پنجے گارنے لگا شہر میں اومیکرون کے کیسز خطرناک حد تک بڑھنے لگے ہیں اومیکرون کے مزید 33 کیسز سامنے آگے کیسز کی مجموعی تعداد 110 تک جا پہنچی ہے ادھر کرونا نے بھی پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا مصبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ 3.8 نئی شرح ریکارڈ کی گئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 24 گھنٹوں میں 188 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ہیڈ آف پلمونالوجسٹ دپارٹمنٹ گلاب دیویہ سبتال پروفیسر زہیر اکتر نے کہا ہے کہ اومیکرون ویرینٹ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے لہٰذا اس سے بچنے کا واحد حل ویکسین لگانا ہی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے اس حوالے سے مزید احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں عظمت آوان سے جو کہ اس وقت پروفیسر زہیر اکتر کے ساتھ موجود ہیں جی عظمت آگاہ کیجئے گا ملکل کرونا کے جو پانچویں لہر ہے وہ شہر لاہور میں شدت اکتیار کرنے لگی ہے کیونکہ کرونا کے کیسز کے ساتھ ساتھ جو اومیکرون ویرینٹ ہیں وہ بھی شدت اکتیار کر رہے ہیں کیونکہ ذرائع محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران اومیکرون ویرینٹ کے مزید جو 33 کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں جس سے جو ٹوٹل تعداد ہے مجموعی طورت اور اومیکرون ویرینٹ کی وہ 77 تک جا پہنچ گئے اس کے علاوہ جو کرونا کی مسبر شہر ہے وہ بھی آج شہر لاہور میں 3.8 ریکارڈ کی گئی اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے مزید 188 کیسز سامنے آئے ہیں اور آج اس کرونا کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مجود ہے ہیڈ آف پنیمنالوجی ڈیپارٹمنٹ غلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال پروفیسر زہیر اختر دوکساں مجھے بتائیے کہ یہ جو نیا ویرینٹ آیا ہے یہ ایک دم سے اس کے ایک ہفتے میں 133 تک کیسز جا پہنچے ہیں یہ دیگر ویرینٹ سے کس طرح خطرناک ہے کس طرح اس کو بچاؤ کر سکتے ہیں بہت شکریہ یہ ہے کہ یہ چوتھی لیوی یا جو چوتھی لہر اس وقت چل رہی ہے نا جی اومی کرون کی یہ ڈیلٹا ویرینٹ جو پچھلی تھرڈ لیئر میں تھا اس سے ساتھ سے مختلف ہے جب بھی ہم وائرسز کا مقابلہ کرتے ہیں تین چار چیزیں دیکھتے ہیں اس کا ڈبلنگ ٹائم اس کا تھا چار دین اور اس کا ہے دو دن کہ دو دن میں ڈبل ہو جاتا ہے اس کے بات ہے کہ یہ ایک سے دوسرے میں کتنی جلدی لگتا ہے اس کی جو ٹرانسیمیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو ری انفیکشن ریٹ ہے وہ بھی نسبتاً اس کی نسبت زیادہ ہے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ پھیلتا بڑی تیزی سے ہے لیکن ابھی تک پوری دنیا میں ساؤدھ افریقہ میں بھی ہویا ایک سو پچیس ممالک میں یورپ میں ہو چکا ہے اس کی مورٹیلٹی نسبتاً کام میں لیکن پاکستان میں یہ کیسے بیہیو کرتا ہے ہمیں نہیں بتا تیزی سے پھیل رہا یہ ہمیں بتا لگ گیا ہے احتیاط ہم نے وہی کرنی ہے جو ہم نے پہلی لیئر میں کی تھی جو دوسری ویو میں کی تھی اور جو تیسری ویو میں اس میں زیادہ احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ یہ پھیل بہت تیزی سے رہا ایک سے دوسرے کو ایک دو دنوں کے اندر لگ جاتا ہے پھیل بہت زیادہ رائے آپ پلمانلوجی کے بھی ہیڈ ہیں جب کرونا کسی کو سویرٹی اختیار کرتا ہے تو اس کے لنگز کتنے بری طرح ایفیکٹ ہوتے ہیں کیا ویکسین جو نہیں لگوانے والے ان پہ زیادہ جو ان کی حالہ تشویشنگ ہوتی ہے یا جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوتی ہے ان کی بھی زیادہ تشویشنگ ہوتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ویکسین جو نہیں لگواتے یہ سویرٹی انہی کے اندر اختیار کرتی ہے جن جن لوگوں نے بھی ویکسین لگوائی ہے اور اب تو گورنمنٹ کی بہت اچھی بات ہے کہ وہ بوسٹر ڈوز بھی لگا رہے ہیں ان کے اندر یہ کرونا ہو بھی جائے تو ان میں سویرٹی بہت کم ہوتی اور آپ کو ہسپٹل جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ ویکسینیٹ کروائے اور اگر سارے پاکستان کی سیونٹی ایٹی پرسنٹ پاپولیشن اگر ویکسینیشن کروائی تو پھر کرونا جب وہ خود و خود نہ ہونے کے برابر ہو جائے اب شہریوں کے لیے ایک خوشکبری پروفیسر زہیر اکٹر نے یہی دے دی اگر تمام لوگ کرونا کی دونوں ڈوز لگوالیں اور ہماری جو ٹوٹل پاکستان کی عبادیگر وہ ستر فیزت تک ویکسینیٹو ابھی راست لیا چلتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پنجاب کے عوام اس مفض سہولت سے لطف اندوز ہوں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو پاکستان میں ایک صوبہ ایسا ہے جس کے عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور اس بدقسمت صوبے کا نام سندھ ہے جہاں کے حکمران مفاد پرستی کی سیاست کو لوگوں کی صحت پر ترجیح دیتے ہیں میری گزارش ہے سندھ کے حکمرانوں سے کہ وہ عوام کا سوچیں اور وہ سیاست کا نہ سوچیں سندھ وہ بدقسمت صوبہ بھی ہے جہاں آج گندم پورے پاکستان کے حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سردی بڑھتے ہی گرم مسالوں کی قیمتوں کو آگ لگ گئی بارہ مسالوں کی قیمتوں میں بارہ سو روپے کلو تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے کالی میٹ چزیرا لانگ علائچی دارچینی اور دیگر مسالیں مہنگے کر دیئے گئے ہیں مزید تفصیلہ جانے گے جنید جیاز سے جنید آگاہ کیجئے گا مسالہ جیاز کی قیمتوں میں بارہ سو روپے کلو تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے مسالہ جیاز فریدنا ایک خواب بن کے رہ گیا اسی والے سے ہم بات کریں گے شہریوں سے ہم سے پوچھیں گے کیا کہیں گے سر مسالہ جیاز سر یہ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے مسالہ جیاز کی قیمت جو ہے وہ ادھا دند ایک دم بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ آٹا دال چینی گھی سب چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پٹرول کیا چار روپے تقریباً قیمت بڑھ چکی ہے اب جو بزار میں چینی دستیاب ہے وہ نبی روپے کلو والی وہ اس قابل ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے اس میں تو یعنی کہ مٹھاس نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے جب گھر سے بجٹ بنا کر آتے ہیں بزار میں اپنا سودہ سلف گھر کا لینے تو وہ بجٹ ہمارا پورا نہیں ہوتا اب ہم گھر کے قرائد ہیں یا سودہ گھرید ہے اب میں ایک معمولی رکشہ ڈریور ہوں یہاں پر حالات ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی حد نہیں اگر یہ ہی ہمارے حالات رہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اس صورت عالمی ہم دکاندار سے بھی بات کریں گے کیا کہیں گے سر کتنے مہنگے ہوئے مسالہ جائے ہیں سر بارہ سو نہیں میرے خیال دو ہزار سے اوپر ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی کالی مرچی دیکھ لے پہلے اٹھ سو بے گل ہو دی چولہ سو بے گل ہو گی زیرا چار سو بے گل ہو سات سو بے گل ہو گیا سرم مرچی سے سستی ہے بلکہ ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز گھیل گا رہا ہے دبر ریٹ چاول دبر ریٹ دالیں دبر ریٹ گوڈ شکل دبر ریٹ جز کا دبر ریٹ ہو گیا ہم گاہ وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ بچے لے کے چھے ہزار کا بل باندہ آٹھ ہزار کا کہا پریشان ہے دماغ گھوم جاتا کیا کرے ہم ہم خود پریشان ہیں دکاندار خود پریشان ہے ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے جنیر ریاض آپ کا بہت شکریہ نواب پورا بلال چوک میں گیس کا بہران جاری ہے متعدد بار شکایات درج کروانے کے بعد بھی علاقے میں گیس بحال نہ ہو سکی مزید احوال جانے کے مائدہ وحید سے مائدہ آگاہ کیجئے گا علاقہ مکینوں کو کی مشکلات کا سامنا ہے مجھے بلکل اس طرح میں نواب پورا بلال چوک میں وجود ہوں یہاں پر جو علاقہ مکین ہے خاصی مشکلات کا سامنا ہے ان کو صبح سے لے کر شام تک گیس نہیں آتی بل جو ہیں وہ ہر مہینے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں یہاں کی علاقہ مکین کو جو ہے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے بتائیے گا صبح سے لے کر شام تک گیس نہیں آتی یہ ایک روٹین بن گئی ہے کیا یہاں کی علاقہ مکین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تو سردیاں ہیں گرمیوں میں بھی حالات یہی ہیں کہ ہمارے گھروں کے چولے تھنڈے پڑے ہوئے ہیں ہمیں گھر میں ناشتہ بنانے کے لیے گیس نام کی کوئی چیز ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے اور اگر کسی وقت گھر میں کھانا بنانا بھی ہو تو ہمیں سیلنڈر بنوانے پڑتے ہیں جو کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے حالت یہ ہے کہ باہر کے کھانے کھا کھا کہ ہم لوگ بیمار ہو چکے ہیں ہم میدوں کی بیماریاں لگ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود حالات اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان مسائل کو حل کیا جائے ہماری شنوائی کب اور کیسے ہوگی بجا سے پریشان پیئے اور غم پر غصے کا بھی ظاہر کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس سے بڑی بات یہ بتاتا جلوں کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہاں کے جو وزراء حضرات ہیں ایک موصوب جو وفاقی وزیر ہیں اور ایک موصوب جو ہیں وہ صوبائی وزیر ہیں اس کے باوجود ہماری شنوائی کوئی نہیں ہے ہماری بات سننے کے لیے کوئی بندہ تکیار نہیں ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو آ کر ہمیں دولاسہ دے سکے اور آپ تسلیم کریں کہ کم از کم دو مہینے ہوگی ہمارے گھروں کے اندر چولے نہیں جلے ہم کس سے پوچھیں یہ بلکل یہاں کے علاقہ ٹھیک ہے مائدہ وحید آپ کا بہت شکریہ گیس لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام کا سبر جواب دے گیا بلک نمبر پانچ گرین ٹاؤن کے رہائشی خواتین اور بچوں سمیت سراپا احتجار ہے خواتین نے احتجار جن گیس کے بل پار دیئے ہیں اس حوالے سے وزید تفصیلات جانیں گے رومیل علیہ سے رومیل آگاہ کیجئے گا اس وقت میں بلک نمبر پانچ گرین ٹاؤن میں موجود ہوں جہاں پر خواتین کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہے ان سے جانیں گے کہ کیا مشکلات ہیں آپ کو مہنگی الپی جی مہنگی لکڑیاں خرید کر کیسے آپ جو ہے وہ گزارہ کر رہے ہیں میرے بھائی ایک تو گیس نہیں آتی میٹر لگے میں ہم صرف میٹر کا بل بھٹے ہیں ٹھیک ہے ہمیں گیس میسر نہیں ہے اتنی مہنگائی میں ہم دو کلو آٹا لے کے اپنی پوری فیملی کو پال رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ سو روپے تنخواہ ہے پانچ سو روپے مہینہ کا کماتا ہے روز کا کماتا ہے ہمارا شوہر اس میں جی ہم بچوں کے اخراجات پڑھائی کے اخراجات کپڑوں کے اخراجات گیس کے بل بجلی کے بل آٹا کھانا پورا کرے کہ کیا کریں ہمیں یہ بتائیں ہم لوگ اتنے مجبور ہو چکے کہ ہم لوگ لکڑیوں پہ لکڑیوں سے پھر دمے کا مسئلہ بنتا ہے سانسوں میں جاتی ہے پھر آگے جا کے پھر وہ کرونا کر دیتے ہیں پانچ سو روپے یومیاں کماتے ہیں دو کلو آٹا جو ہے وہ یہ روزانہ خرید کر ٹھیک ہے رومیل علیہ صاحب شکریہ بارشیں برسانے والا سسٹم لاہور میں داخل ہو گیا ہے روہ ہفتے شہر میں بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات کی جانب سے خوشخبری سنا دی بارشوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا مزید جانیں گے کمال اسلم سے کمال آگا کیجئے گا جی بالکل لاہور شہر پر جو ہے وہ سموک کے سائے گہرے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں لاہور کا ایکوالیٹی انڈیکس اس وقت جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ دو سو ستا سٹھ ہے اب یہ دن بانہ بجے کا ہے جو جو دن کا آغاز ہوگا ٹریفک مزید بڑھے گی سموک اٹھے گی جس کی وجہ سے جو ہے لاہور کا ایکوالیٹی انڈیکس مزید بڑھے گا سموک میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا شہریوں کے اس لئے بار بار تقید کی جا رہی ہے کہ گھروں سے نکلتے وقت جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ماسک استعمال جو ہے وہ ضرور کرے ایسے تو گھروں سے نہ نکلیں لیکن اگر نکلنا بے حد ضروری ہے تو ماسک استعمال جو ہے وہ یقینی بنائیں لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو موسم جو ہے وہ سرد ہے اور محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج دنبر جو ہے وہ مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا موسم خوشکوا رہے گا شہری جو ہے زندہ دلانے لاہوری ہیں موسم کے انجوائے کرنا خوب جانتے ہیں آج بھی موسم کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہے لوگ جو ہیں جلانی پاکہ روح کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے منفرد انداز میں اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس وقت باہی کا درجہ حرارت جو ہے وہ سولان ڈگری سینٹنگری ریکرڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصدر ہوا کی رفتار جو ہے وہ دو کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکرڈ کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دن بھر موسم اسی طرح رہے گا شام کے اوقات میں فوق میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ بھی تقید کی جا رہی ہے شہرین کو ٹھیک ہے کومل اسلام آپ کا جو کیا مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتیں کہ سینٹرل بزنس ڈیسٹرک آثورٹی کے داخلی اور خارجی راستے کا ماسٹر پلین تیار کر لیا گیا ہے سی بی ڈی کے لیے کلمہ چوک مین بولیورڈ کی ری ڈیزائننگ اور ری سٹرکچنگ تجویز کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے دھڑے نایاب سے دھڑے نایاب آگا کیجئے گا سینٹرل بزنس ڈیسٹرک آثورٹی کے لیے اس کی جو ماسٹر پلیننگ کی جا رہی ہے اس میں سی بی ڈی کے داخلی اور خارجی راستوں کی ری ڈیزائننگ کمل کی گئی ہے ری سٹرکچنگ بھی کی جائے گی اور اس حوالے سے ایک تھری ڈی موڈل تیار کیا گیا ہے کہ سینٹرل بزنس ڈیسٹرک آثورٹی کو اگزیکٹلی انٹرس اور ایکزٹ کہاں سے دی جائے گی اور کلمہ چوک سے ان کی انٹرس اور ایکزٹ کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کے لیے پہلی دفعہ لاہور شہر میں ایک سے دو زیر زمین منزلہ انٹرس اور ایکزٹ ہوں گی جو سی بی ڈی کے اندر جا رہے ہوں گے وہ فرسٹ زیر زمین ریم استعمال کریں گے جبکہ جو ایکزٹ ہو رہے ہوں گے وہ زیر زمین کی دوسری منزل کا ریم استعمال کر کے سی بی ڈی سے باہر نکلیں گے اور یہ تمام ٹریفک جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ کلمہ چوک اور مین بولیوارڈ پر مرج ہو جائے گی اور اس کے لیے بقاعدہ ڈیزائننگ کی گئی ہے ڈیزائننگ کرنے کے ساتھ ان کی جو سمت ہیں ان کا بھی تیین کر لیا گیا اور اس کے ساتھ جو تھری ڈی ویڈیو ہے اس کے اندر یہ ایک تھری ڈی ایفیکٹس کے دار تمام ٹریفک کو مومنٹ ہوتے بھی دکھایا گیا ہے ابتدائی طور پر ماسٹر پلین کی منظوری دی جا چکی ہے اور جو کنسلٹر نے اس کی ریکمنٹیشن دی تھی اس پر ابتدائی لاغت تقریباً چار عرب سے زائد ہے جس پر جو تمام ری مارڈلنگ خرچ آئے گا اسی طرح کلمہ چونک مین بولیوارڈ سینٹر پائٹ کی ری مارڈلنگ ہوگی کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کی زیر صدارت بیوٹیفکیشن آف لاہور کے حوالے سے اجلاس ہوا مین بولیوارڈ گھل برگ کو وائر فری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانیں گے راو دلچاد سے راو دلچاد آگاہ کیجئے گا کیا فیصلے کیے گئے ہیں کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹ محمد عثمان کی زیر صدارت بیوٹیفکیشن آف لاہور کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں تمام الائیڈ محکموں کے آفیشلز نے شرکت کی جبکہ اس اجلاس میں پہلے سب سے جو ہے وہ کمہور نے پیانے کا فیصلہ کیا گیا وہ مین بولیوارڈ گھل برگ ہے جس کو وائر فری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صرف بجلی کی جو تارے ہیں وہ جو اوپن رہیں گی ادر وائز تمام تارے کی جو الیکٹیفکیشن ہے وہ تمام کو زیر زمین کر دیا جائے گا اسی طرح سے مختلف شرکوں پر لٹکتی کیبلز کو فوراں ٹھیک کرنے کے لیے متعلقہ کمپنیوں کو اگاہ کر دیا گیا ہے اگر کوئی کمپنی اپنی کیبلز ریور ٹھیک نہیں کرتی تو تاروں کو منقطع کر دیا جائے گا سڑک سے اتار دیا جائے گا جبکہ کمیشنر نور نے یہ کمات بھی صادر فرمائے کہ امارتی ملبا سڑک پر نہیں ہونا چاہیے وگرنہ مالک اور افسر کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کمیشنر نور کو ایک افتہ قبل ٹھیک ہے رہاو دلشاد آپ کا بہت شکریہ